آٹھ مزید کھلاری پی ایس ایل سے باہر ہو چکے ہیں اور آٹھ ان کی جگہ پر نئی کھلاری پی ایس ایل کا حصہ بھی بن چکے ہیں کون سے فورن پلیئرز کون سے پاکستانی پلیئرز باہر ہوئے ہیں کون سے فورن پلیئرز کون سے پاکستانی پلیئرز اندر آئے ہیں پی ایس ایل میں اس کی ڈیٹیز آپ کو بتائیں گے پی ایس ایل نائن کی اوپننگ سیریمنی کل کتنے بجے ہوگی کون کون وہاں پر پرفرم کرے گا اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائے جائیں گی اور ساتھ ساتھ بروڈکاسٹرز پی ایس ایل نائن آپ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں رہتے ہوئے یا پاکستان میں اگر آپ ہیں تو کن کن چینلز پر آن لائن لائف سٹریمنگ کہاں پر کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں ملنے جا رہی ہے میرا رہا فکر آسی باچ اور آپ دیکھ رہے ہیں باچوا کہتا ہے یوٹیوب چینل پاکستان سپر لیگ کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل لائکن ضرور دوائے داکہ کوئی بھی اپ ڈیٹس آپ مص نہ کر دیں سب سے پہلے ہم بات کریں اگر بروڈکاسٹرز کی تو پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو اے سپورٹس پر آپ اور ٹین سپورٹس ٹی وی پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اے سپورٹس ٹین سپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ موبائل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹیپ میٹ تمباشا سنیک ویڈیو مائکو اور بگن ان چیزوں پر آپ لائف سٹریمنگ کر سکتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کی انٹرنیشنل اگر آپ ویور ہیں تو اگر انڈیا میں اگر آپ ہیں فین کورٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوکے میں اگر آپ رہتے ہیں تو سکائی سپورٹس اور جیو نیوز پر آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش اور نیپال میں لائف سٹریمنگ کے لیے ٹیپ میٹ کو استعمال کیجئے سب سہارن افریقہ میں سپر سپورٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش اور لینئر ٹی وی ٹی سپورٹس پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیوزلینڈ میں سکائی سپورٹ نورت امریکہ میں ویلو اسٹریلیا میں فاک سپورٹس مینا ریجن میں کرک بس سٹارٹس پلے ای ویجن اور کریبین میں فلو سپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں ساؤت ایسٹ ایشیا میں کرک بس پر اور ریسٹ آف دا ورل میں یوٹیوب اور فیس بک پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پی ایس ایل نائن کو پوری دنیا کو یہاں پر کور کیا گیا ہے پی ایس ایل نائن کی جانب سے پوری دنیا میں بروڈکسٹ کیا جائے گا گرینڈ آف اوپننگ سیریمنی کی بات کریں تو یہاں پر علی زفر پرفارم کرنے جا رہے ہیں آج ماہ بیک ہوں گی نوری آریف لوہار لیو ٹوینز اور نتاشا بیک پرفارم کریں گے کل جو اوپننگ سیریمنی کا سٹارٹنگ ٹائم ہے وہ ساڑھے چھ بجے ہے اور آٹھ بجے جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کا پہلا میچ اسلام بار یونائٹیڈ ورسز لاہور کلندرز ویننگ ٹیم کے درمیان کھلا جائے گا بات کریں ریپلیسمنٹ کے حوالے سے تو آٹھ ہیسے پلیئرز ہیں جن کی ریپلیسمنٹ آناؤنس کر دی گئی ہیں اوفیشلی کچھ ریپلیسمنٹ آپ کو میں ساتھ بتاتا رہا ہوں گا کچھ نیو ریپلیسمنٹ بھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں کراچی کنگز کا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹیم سائفر جو ہیں وہ پارشلی آنویلیبل ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کے پہلے ریزرور رکھی گئی تھی پچھلے ٹراؤٹ میں اب فواد علی کو آناؤنس کر دیا گیا ہے فواد علی جو کراچی کنگز کے پی ڈی بھی ہوا تھا پچھلے سال وہاں سے انہوں نے ان کو اٹھایا تھا اور وہ یہاں پر ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جیمیو ورٹن جو کہ فولی آنویلیبل ہو گئے تھے دیو ٹو این او سی ایشو ان کی طرح پر زمباوے سے بلیسنگ موزہ روبانی کو اٹھا لیا گیا ہے کراچی کنگز کی جانب سے لاہور کلندرز کی بات کریں تو ڈین لارنس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر لورکن ٹکر کو آناؤنس کیا گیا ہے اس اے ریپلیسمنٹ جو کہ صبح لگ رہا تھا کہ چھائے ہوپ کی ریپلیسمنٹ ہے لیکن وہ ایکچلی اب اوفیشلی جو آناؤنس ہوا ہے اس میں ڈین لارنس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آئے ہیں بنوکہ راجہ پاکسا کو بھی این او سی کے ایشوز آ رہے ہیں اور ان کی پارچل ریپلیسمنٹ کے طور پر سلمان فیاض جو کہ لاہور کلندرز کی پی ڈی پی پروڈکٹ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے ان کے رولز ابھی نہیں پتا فواد علی اور سلمان فیاض کیا کرتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں بولنگ کرتے ہیں یا صرف پانی پلاتے ہیں یہ ابھی ہمیں نہیں پتا ابھی زیادہ انفرمیشن کے بارے میں نہیں ہے ملتان ستانس کی بات کے دور ریسٹوپلی پارچل آنویلیبل ہو گئے ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آلی سٹون کو ریپلیس کیا گیا ہے حالانکہ ریسٹوپلی فولی آنویلبل بیسکلی ہیں جو انیشل انفرمار پاس آئی تھی دیکھتے ہیں کہ آ پاتے ہیں یا نہیں آ پاتے شاور ظلمی کا سفیان مکیم آپ کو میں نے آلریڈی بتا چکا تھا کہ وہ انجرڈ ہیں تو فولی آنویلبل ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر پول والٹر انگلینڈ کے آل راؤنڈر ہیں بیسکلی ان کو اٹھا لیا ہے بیگ بیش لیگ میں کافی اچھی پرفارمس ان کی دیکھنے کو ملی تھی اور کویٹا گلیڈیٹرز نے ایک جو ریزرور پک رکھی ہوئی تھی سپلیمنٹری ٹوینٹی اتھ پک اس میں اسمان تارک ایک سپینر ہیں ان کو اٹھایا ہے کافی اچھی انگلی ابھی سندھ پریمیر لیگ میں پرفارمس فائنل میں رہی تھی اور پارشل ریپلیسمنٹ وریندوہس رنگا جو کہ پارشلی ایویلیبل تھے پہلے بھی ان کے ابھی پیشلی ویڈیو میں آپ کو میں نے نیوز دی تھی ان کی جگہ پر عمر امین جو ہیں پاکستان کے بیرسمن ان کو پک کر لیا ہے تو یہ کچھ پلیئرز باہر ہو گئے ہیں کچھ پلیئرز ایڈ ہو گئے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ریپلیسمنٹس کو کمینٹس سیکھنے میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کن ٹیموں پر زیادہ فرق پڑا ہے جہاں پر کن ٹیموں پر کم فرق پڑا ہے ریپلیسمنٹس ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس پار ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اسلام آبا جنائٹیڈ تھوڑی سی ایفیکٹ نہیں ہوئی ہے ریپلیسمنٹ سے اور ملتان بھی اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہو باقی تمام ٹیموں کو ہی جھٹکے ضرور لگے ہیں ریپلیسمنٹ سے اپنی رائے کے ساتھ کی جگہ کمینٹ سیکشن مزید جو بھی اپ ڈیرس ہوں گے آپ سے شیئر کر دیں گے مجھے دیں یہاں پر اجازت اللہ حافظ